بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجننگ ڈیزائن انفرومنشیپ پریٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کراس سیکشن کو نتا لیں کراس سیکشن آپ جانتے ہیں کراس سیکشن بنانا ایک بہت مشکل عمل ہوتا ہے اس کے اندر ٹیم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور پورے پورجرک کے دارمدار بھی کراس سیکشن اوپر بن سکتے ہیں آپ الہدہ الہدہ بنانا چاہتے ہیں الہدہ الہدہ بن سکتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراس سیکشن میں پاس کمپلیٹ بنا ہوا اوپر اس کے لیولز اس کے سنوپس وغیرہ پوری لائنز وغیرہ اور پورا اس کا ایریا کٹ ایریا فیل ایریا اور پورا ایک فارمیٹ خوب سورس کا بنا ہوا ہے الیویشن ڈسٹنس انہیں لکھے ہونے چاہی جگہ خالی ہے آپ اس کو اندر اپنی ٹیمپلیٹ لگا سکتے ہیں تو یہ اس پروگرام کو تعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں بہت ایزی پروگرام ہے ایک پلٹ میں ادھر آپ کو پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں بھی آپ جہا رہے ہیں کہ پیسٹ کر رہے ہیں تو اپر آپ کو پاس کراس سیکشن ادھر آٹومیٹکلی پلٹ ہو رہا ہے ادھر یہ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے تو یہ اسی طرح کہ آپ اس کو ایک ہی فائل کے اندھر بھی بنا سکتے ہیں اور الہد الہدہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی بنا سکتے ہیں سیول تری ڈی یا دوسری تیسے سورٹ ویر ہیں اس کے اندر آپ کو سارے پروڈجیکٹ بنانے پڑتے ہیں پلان پروفائل اس کے بعد اسیمبلیز وغیرہ اس کے بعد یہ کراس سیکشن آپ کے سر اٹھ رہا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ میرا یہ پروگرام یوز کریں گے یہ ایکسل کے پر آپ دیکھیں گے یہ پروگرام بنا ہوئے اس کو آپ یوز کریں گے تو آپ بہت سانی کے ساتھ آپ اس کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو آپ اپنے کراس سیکشن کو اسی طریقے سے اس کے اندر بنا سکتے ہیں اور جسٹ آپ نے ڈیٹا انٹر کرنے کا آپ کا ٹائم لگے گا جو ایکسل کے اندر ہوئے گا تو یہ پروگرام ڈبل پروگرام ہے یہ آپ کا ایکسل کے اندر بھی کراس سیکشن کو ڈراغ کرے گا آپ یہ دیکھنے کے سامنے رظر آ رہا ہے اور یہ آرٹوکائٹ کے اوپر بھی اس طرح ڈراغ کر دے گا تو جو اسی بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی دونوں فارمیٹ اوپر آپ اس کو پر کام کر سکتے ہیں تو یہ پورا فارمیٹ ہے پورا ہمارا پروگرام ہے آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر ہم نے جسٹ یہ انپوٹ کرنے ان سیل کے اندر میٹر فٹ دونوں میں کام کرتا ہے اور اس کے اندر یہ یو سی ایس کی کمارڈز وغیرہ لگی گئے ہیں اور جسٹ آپ نے جس سے نیکسٹ آڈی کو پر کلک کرنا ہے نیکسٹ آڈی کو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا پاس یہ کرسکشن ڈراغ ہو جائے گی جسرا یو سی ایس سائی نائن انڈرڈ ہے ہم نے پہلے سکس انڈر پر کیا ہے تو اگر میں زیرو پر کرتا ہوں اس کو تو اس سے میں نیکسٹ آڈی کو پر کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ کرسکنگ میرا اس جگہ کے اوپر ڈراغ ہوگا ہے تو جس میں نے ادھر سے نیکسٹ کو پر کلک کیے ہوئے ہیں کاپی ہو گیا ہے ڈیٹا اور میں نے پیسٹ کرنا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلک سکشن میں ادھر ڈراغ ہونا یہ شروع ہو گیا تو یہ بہت ایزی پرگرام ہے بہت سیمپل پرگرام ہے بہت اچھا پرگرام ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اچھے طریقے سے تو یہ کمپلیٹ یہ آپ کو پرگرام یہ ادھر بنا کے دے گا اور اس کو ڈراغ کر کے کلک سکشن کو بتائے گا تو یہ ایکسل کے اندر یہ سارا پرگرام آئے گا نیچے آپ کے پاس ادھر جو بھی آپ ڈیٹا ادھر انپوٹ کریں گے اس کے ساتھ سے ٹوٹل وائلیم بھی آپ کلکلیٹ کر دے گا فیل اور کٹ دونوں کا یہ آٹومیٹک پرگرام ہے یہ نیچے آپ کے پاس سکشن ادھر پر رہا ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ایکسل کے اندر ان نیچے آپ کے پاس اس ایڈیے کا کراس سکشن آ جائے گا جیسے ہم ہم پریویس آڈی کو پر جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ والے آ گئے تھے نیچے یہ ہمارے فیلو والے کراس سکشن ہوگا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراس سکشن ویو آپ جاتے ہیں اس کو پریویس کرتے جائیں گے تو یہ ہم آپ پاس ادھر اس کا ویو بھی چین ہوتا جائے گا ادھر اس کا ایریا بھی چین ہوتا جائے گا نیسٹ کریں گے اور کریں گے تو یہ آپ کو پاس ایریا ادھر کراس سکشن کا آٹومیٹکلی ادھر آتا جائے گا تو یہ کراس سکشن کے ایریا جو آئے گا یہ نیچے ٹیبل بنا ہوا ہے میجرمنٹ شیٹ کا آپ نے جسٹ اس کے اندر فیل ایریا ہے تو فیل ایریا انپوٹ کریں گے کٹ ایریا ہے تو کٹ ایریا انپوٹ کریں گے تو نیچے آپ کو پاس اس کا والیم ادھر جو بھی آئے گا والیم کمپلیٹ کٹ اور فیل والیم آ جائے گا تو یہ بہت ایزی پروگرام ہے تو آپ میرے ساتھ رہی ہیں میں آپ کو اس کی ساری انپوٹس بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اس کے اندر جسٹ ویلیوز کو انپوٹ کرنا ہے تو آپ کا ہی سارا کرسکشن ڈرا ہو جائے گا تو اس میں دونوں آپ کے سامنے آپ سنگل کرسکشن بھی بنا سکتے ہیں آرشیٹ کے اوپر اور آپ ملٹیپل کرسکشن ایک ہی آٹوکائٹ کے اوپر سارے کرسکشن بھی بنا سکتے ہیں جو سا آپ کو اچھا لگتا ہے گا وہ آپ اس پروگرام کو یوز کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لیک ضرور کیجئے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں رہ دوں گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل اس چارٹ سے ہم کریں گے کہ ہم اس کے اندر ڈیٹا کیسے انپوٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے گی یہ شیٹ ہماری تین حصوں پر مشتمل ہے سب سب سے پہلے حصے کے اوپر یہ آپ کو فرنٹ کو پر شیٹ نظر آ رہی جس کے اندر یہ سارا کچھ ڈیٹا ہمارے پاس کمپلیٹ ہے اس کے اندر بھی ہم نے انپوٹس کرنے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ اینسر فارمیٹ ہے کیا اینسر فارمیٹ آپ نے انپوٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے جو روڈ کے آپ کے ٹاپ لیول ہوں گے جس میں آپ نے کراس سیکشن بنانا ہے وہ آپ نے ادھر انپوٹ کرنا ہے بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز انپوٹ نہیں کرنے یہ اس کے اندر یہ آپ کا ایمبیکمنٹ کی ایریے کی کلکلیشن ایکسل کے اندر ہوئی ہے اور اس کے یہ ٹوک وارڈ کی کلکلیشن اس کے اندر ہوئی ہے یہ سارے کلکلیشن یہ خود بخود ادھر سے پک کرے گا اور پک کرنے کے بعد آپ کو ادھر کراس سیکشن ڈراغ کر دے گا تھرڈ نمبر کو پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیاڈ فارمیٹ ہے ان چیزوں کو آپ نے یہ تھرڈ نمبر والی جو شیٹ ہے اس کو آپ نے بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے بلکل نہیں چھین ہے اب یہ میں اوپن رکھوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کیا کرنے لیکن اگر آپ اس کو ڈسٹرپ کریں گے تو یہ آپ کا پروغام پھر یہ رن نہیں ہوئے گا تو یہ آپ کو اسی طریقے سے یہ تین شیٹوں پر مشتمل یہ چیز ہے تو ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنی پہلی شیٹ کی اوپر اس کو پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں انپوٹ کرنی ہے اور کس حساب سے کرنی ہے تو ادھر سے میں اس کو ختم کرتا ہوں ڈیٹے کو تاکہ آپ کے سامنے میں دوبارہ اس کو انپوٹ کر سکوں یہ جو جو اسے ڈیٹے میں ختم کر رہا ہوں ادھر ادھر آپ نے اس کو ڈیٹے کو آپ نے انپوٹ کرنا ہے یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈورڈ کی ٹاپ ویرث ہے پیویمنٹ سیڈ سلوپ ہے ایمبیکمنٹ سیڈ سلوپ ہے پیویمنٹ سلوپ ہے پیویمنٹ سیڈسٹر ٹوٹل ٹکنس ہے ویگننگ آف سٹیشن ہے اور اینڈ آف سٹیشن ہے اور کرس سیکشن کا ایڈر ویل ہے یہ چیزیں آپ نے انپوٹ کرنی ہے یہ آپ نے کجھ سے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو جو بھی کرس سیکشن کرناتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹیپی کل سیکشن کی ضرور پڑتی ہے جو آپ کے جائے اس کے اندر ٹیپی کل سیکشن موجود ہوتا ہے یہ typical section ہر روڈ کے ساتھ سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہی سارے cross section راہ کرتے ہیں. تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پر typical section ہے جس کے اندر یہ left side کی ویٹس اور right side کی ویٹس ہے اور total یہ اس کے shoulder slope ہے یہ pavement slope اس کو اپر دی گئی ہے اور یہ آپ کے پاس ادھر جو embankment کی slope جا رہی ہے یہ slope ہی ساری اس کے اندر آئی گئی ہے اس کے بعد یہ pavement section نیچے آپ کو بتائے گیا تو یہ آپ نے یہ جو data typical section کو پر ہو رہے گا وہ data کو آپ نے اس point کے اندر ادھر input کرنا ہے. روڈ کی total top verse یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے road کی top verse دینی ہے. تو اس کے لیے میں در سے calculator کو open کر لیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ نے جو total آپ کی road کی verse ہا رہی ہوگی یہ ادھر سے لے کے اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک جدھر سے آپ کی slope نے start ہونا ہے. وہ verse آپ نے دینی ہے. یہ در آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ milimetرز کے اندر یہ verse لکھی ہوئی ہے تو یہ verse مار پاس آئے گی. calculator ہو. آپ نے یہ milimetرز میں لکھی ہیں. میں نے میٹرز میں لکھی ہیں. is equal to کرتے ہو تو یہ 30 point 3 کے بن جائے گی. تو آپ نے ادھر 30 point 3 کے width لکھ دینی ہے جو بھی آپ کے section کو پر آ رہی ہو. اس میں آپ pavement slope ہے horizontal اور vertical. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ pavement slope ہے اور یہ embankment کی slope ہے. اس جس کا آپ نے اس جس کا دیان رکھنا ہے کہ pavement کی جو slope ہوئی گی وہ کونسی ہوئی گی اور جو embankment کی side slope ہوئی گی وہ کونسی ہوئی گی. یہ جیدہ side slope لکھا ہوتا ہے. وہ side slope آپ کی ہوتی ہیں. یہ والی یہ جو side آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو side slope جا رہی ہے. یہ والی side slope ہوتی ہے. اسی طرح یہ والی ہوتی ہے. side slope. کسی کے اندر یہ اردن shoulder آ جاتا ہے. تو pavement structure ہمارا اندر رکھ جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کو پاس slope الہدہ لائے دا ہوں تو آپ دیں گے ادھر ہمارا پاس slope چونکہ two in one کی ساری slope اوپر سے لے کے نیچے تک جا رہی ہے. تو ہم نے ادھر کسی طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ pavement slope h two and v one. one. یہ ہم نے دینی ہے. یہ کونسی دینی ہے. یہ two. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو horizontal line ہے. یہ two ہے. اور یہ vertical line جا رہی ہے وہاں میں. تو آپ نے h جو ہے یہ two ہے ہماری اور v جو ہے وہ ہماری one ہے. وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے. اس طریقے سے h اور v کے اندر. اسی طرح embankment side slope ہے. embankment side slope میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو side کے اوپر جو جہاں ہماری two point جس کو ہم کہتے ہیں اس کی slope کے ساپ سے جو slope ہوتی ہے وہ embankment slope ہماری کلاتی دونوں ساڑوں پر تھی. تو یہ slope یہ ہمارے پاس ادھر two and one کی ہے. تو آپ نے ادھر اس کو اسی طرح two ever one کر دینا ہے. جو بھی slope آ رہی ہے. آپ کا پاس کام یا زیادہ آ رہی ہے. جو بھی لکھی آ رہی ہے. وہ اپنے ادھر اس کو اسی طریقے سے chain کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں pavement cross slope. یہ ہمارے پاس تھی pavement side slope اور یہ ہمارے پاس ہے pavement کی cross slope. تو pavement کی cross slope کون سی ہے? یہ one point five جو لکھا جا رہا ہے. جیدہ سپریلویشن ہوئے گا وہ portion آپ کا لائدہ ہوئے گا اور جیدہ normal آپ کیمبر جائے گا ادھر جو slope لکھی ہوگی one point five یا two percent جو بھی لکھی ہے one percent لکھی ہے جو بھی آپ کے design کے اندر لکھی ہے وہ آپ نے ادھر دے دینا ہے. تو ہمارے پاس جا رہی ہے اس کی pavement کی slope جا رہی ہے one point five percent. منس one point five percent. تو یہ آپ نے اس کے ساتھ منس ضرور لگانا ہے اگر آپ کو پاس نارمل جا رہا ہے one. منس one point five جا رہی ہے یا two جا رہی ہے یا two point five جا رہی ہے جتنی بھی جا رہی ہے کو سلوپ آپ نے ادھر لگانی ہے. تو ادھر ہمارے پاس جاری ہے one point five تو آپ نے ادھر one point five لگانی ہے. اس کے بعد یہ ہے pavement اس چیکٹر کی ٹوٹل ٹکنس. پیویمنٹ اس چیکٹر ٹکنس تو یہ پیویمنٹ اس چیکٹر کونس ہمارا پاس یہ جو جی جا رہے جس میں سوالٹک ویڑنگ کورس ہے سوالٹک بیس کورس ہے وارٹر باؤنڈ ہے سب بیس ہے یہ ہمارا پیویمنٹ اس چیکٹر کلاتا ہے سب گریڈ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتا سب گریڈ ہمارا ایم بیک مینٹ کے اندر آتا ہے تو آپ نے یہ ساری سکھنس کو ادھر جمع کر لینا ہے جس طرح آپ نے اوپر جمع کی تھی اس کو بھی آپ نکل لینا ہے ہماری سوالٹک بیس کورس ہے اس کے پاس سیون فائی ہمارا پاس بیس کورس ہے تھری انڈڈ ہمارا پاس وارٹر باؤنڈ اور اس کے پاس پلس کر دیں ایمارا پاس سب بیس یہ ہمارا پاس ایدھر میلی میٹرز کے اندر ہی ڈیمیشن لکھیں گے آپ اس کو ڈیویڈڈ بائی کار دینا تو یہ آپ کریں گے تو یہ ہمارا پاس آ جائے گا پوائنٹ سکس سیون فائی کی ٹوٹل ملی میٹرز یا سینٹی میٹر میں لکھی ہوئے تو آپ نے ڈائیکٹس کو کر دینا ہے تو یہ ہمارا پاس جو آئی ہے وہ آئی ہے پوائنٹ سکس سیون زیرو تو وہ اپنے ادھر لکھ دینا ہی ہے اس کے ساتھ سے جو آپ اپس ادھر پوائنٹ سکس سیون سوری پوائنٹ سکس سیون فائی آئی تھی تو یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہی ہے اس کے بعد ہے بیگنگ آف سٹیشن بیگنگ سٹیشن اور اینڈ سٹیشن جدھر سے آپ کا سیکشن بنانا چاہتے ہیں وہ جہاں اینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آڈی آپ لکھیں گے وہ آڈی آپ کو کدھ سے ملے گی وہ آڈی آپ کو ملے گی ادھر پلان اینڈ پروفیل کی ڈرائنگز کو اپر سیٹھ کے آپ کا پورجیک کدھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اینڈ کدھر تک جا رہا ہے اینڈ جدھر تک جا رہا ہے وہ ادھر تک کا جہدھر تک آپ کو پاس ڈیٹ آئے گا کھ سارے لکھیں گے تو ادھر آپ اگر آپ کا زیرو پلس زیرو زیرو سے بیگنگ آف سٹیشن ہے تو آپ یہ آڈی لکھیں گے اور آڈ اینڈ آڈی کے اوپر three پلس one three six یا جو بھی آڈی آپ کا پاس بارکٹی کو لکھیں گے آپ نے ادھر zero لکھ دینا ہے اور ای 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 او پی سٹیشن کے اوپر جو آڈی آپ کا پاس بارکٹی ہے three plus one three six وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے three plus one three six اس فارمیٹک اندر آپ نے لکھنا ہے اور پوائنٹ سا ہی ہمارے پاس پوائنٹ zero six five. تو پوائنٹ zero six five. تو یہ آپ ادھر rd اپنی end وہ بھی لکھ سکتے ہیں جدہ تک آپ کو پاس sl کا data ہے آپ کو پاس sl کا data three hundred three kilometer تک ہے two plus zero zero تک ہے تو آپ ادھر کرسکتے ہیں. unit آپ نے آپ کے fits میں ہے تو آپ نے f کر دینا ہے. میٹر میں ہے تو آپ نے میٹرز میں اس کو کام کرنا ہے. تو یہ unit آپ نے ادھر سے اس کو چینج کرنا ہے. میٹر اور fits کی اوپر. تو یہ ہماری تھی اوپر والی ایک جنرل اس میں انپوٹ کے لیے آپ نے اپنے ٹیپیکل سیکشنز کے ساتھ سے جو آ رہی ہیں اور اس کی جو ڈیٹیل آ رہی تھی وہ ڈیٹیل آپ نے اس کے اندر اس سے انپوٹ کر دی رہی ہے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے اس کو میں آگیا آپ کو تو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسل آ رہے ہیں ایف آر آ رہے ہیں آپ نے اس پورشن کو بالکو ڈسٹرپ نہیں کرنا ان میں سے آپ نے کوئی چیز کسی جگہ کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں اس کے اندر لکھنا اس پورشن کے اندر آپ جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہوئی ہے یہ ساری کلوکڈشن ہوئی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اوپن میں رکھتا ہوں میری شیٹس اوپن ہوتی ہیں ساری میں کسی کے اندر اس کے اندر نہیں کرتا ہوں تو اس شیٹ کے اندر ابھی آپ نے فیلال اور کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے این نسل فارمیٹ کے اوپر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کالم بنے ہوئے نمبر ون کالم اور نمبر ٹو کالم ان کالمز کو آپ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے اندر یہ ساری کلپلیشنز ہوئی ہیں ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ اس کالم کے اندر یہ پروفائل کا جو ہونگے وہ آپ نے انپوٹ کرنے اور اس پورشن کے اندر جو آپ کے این نسل جا رہے ہیں وہ اپنے ادھر انپوٹ کرنے ہے تو یہ پروفائل کے لیول آپ کو کے دستے ملیں گے پروفائل کے لیول آپ کو یہ اپنی جو پلان پروفائل کی ڈرائنگز ہوں گی اس کے اندر سے آپ کو ملیں گے یہ نیچے اس کے لیول کلپیٹ ہوئے وہ ہوتے ہیں جتنے ڈسنس کو پڑا ہے گر آپ کو پاس سیکشن آہ ٹوئنٹی فیٹ ٹوئنٹی میٹر کے پر پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیول لگانے ہے تھائٹی کو پڑے ہوئے ہیں تھائٹی کا لیول لگانے جو بھی آپ کو جو جتنے جتنے اٹروائل کے اوپر آپ سیکشن بنانا چاہتے ہیں اتنے اٹروائل کے اوپر یہ ڈسنس وغیرہ آپ ادھر سے اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ آپ نے کیسے لگانا ہے ادھر سے آر ڈی آپ نے لکھتے نہیں ہے ادھر سے مینویل میں ادھر سے فیلال تھوڑا سا پوشن کو ادھر سے ختم کر کے آپ کو سامنے بتا دیتے ہوں اس ٹیشن ہمارے پاس ادھر سے پروفیل ہمارے سٹارٹ ہو رہی ہے زیرو پلس زیرو زیرو سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیرو پلس زیرو زیرو کی پروفیل ہے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے اور زیرو اوپر لکھ دینا ہے تو یہ آپ جو بھی آر ڈی بنانا چاہتے ہیں جس طریقے سے تو اس آر ڈی کو ادھر لکھیں ورد سے آپ نے نیچے تھا کہ اینڈ تک اس کو اسی طریقے سے کاپی کر دینا ہے جدر اینڈ تک جو بھی پروڈیکٹ آپ کا جا رہا ہے اس کے اندر میں نے کچھ لیوز کو ادھر انپوٹ کیا ہوا ہے سارا تو آپ نے اسی حساب میں اس کو انپوٹ کر دینا سارا اس کے بعد یہ ایلیویشن ہے زیرو پلس زیرو 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 آرہا ہے ٹو ون ایٹ پہلا ایلیویشن آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ادھر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ایلیویشن ہے یہ ہمارے پاس ایف آرل ہے ڈیزائن کا یہ جو ڈیزائن کی آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ جو اوپر اس کا گریڈ بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ اس کے یہ ساری ورٹیکل کرس وغیرہ آ رہی ہیں تو یہ آپ نے ادھر سے جو پروفیل اوپر آپ کو پاس ایلیویشن ادھر دیا گیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہ آپ نے خود کلکلیٹ کر کے اسے بنا لینا ہے نہیں تو میرے چینل کے اندر آب اٹیکل کرس کی کف سر کو گواہ میں آپ ان کو بھی دیکھ کے ڈیوز کر سکتے ہیں تو ٹو ون ایٹ پوائنٹ ون فائی وہاں پاس پہلا لے والا ہے تو آپ نے ادھر ٹو ون ون فائیو پوائنٹ اور ایلیویشن تھا ہمارے پاس ہے ون فائیو زیرو تو آپ نے ادھر ون فائیو زیرو اس کو کر دینا ہے اسی طرح سیکنڈ ایلیویشن اس کو تھوڑا سا چھوٹا کار دے تم تاکہ دلی ہمیں ادھر نظر آتا رہے تو یہ ڈرائنگ آپ نے اپنے سامنے ہارڈ کاپی آپ نے کھول کے رکھنی ہے تو کرنی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے اگر ایلیویشن آگیا ہمارے پاس فیسٹی کے اوپر تو آپ نے جو بھی ادھر بنائی ہے فیسٹی والی بنائی ہے فیسٹی کو پر ہندیٹ اور اسی ذرا ون فیسٹی لیول بنا دینے آڈی اور ذرا آپ نے اس کا جو ڈیٹ لیول لیکن ہے ایس کا ون پ訴 زیر سکس میں ماں اپاس ١ ا себя موی Bang ویٹ وانٹ پو ون کو ایٹ پوائیٹ بوائیٹ طرح سکس ان ٹو وانٹ پوائ وجون چیزئی وانٹ پ reckless who 28.343 آپ نے الیویشن ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ سارے الیویشن وغیرہ ادھر سے آپ دیکھتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے اسی طرح نیکسٹ ہے ہم آپ پاس 218.439 اس کے بعد نیکسٹ الیویشن ہے ہمارے پاس اس کا اس کی آر ڈی آ جاتی ہے ہمارے پاس ہے اس کی آر ڈی اس میں ٹھیک کر دیتے ہیں نیچے اس کا الیویشن آ جائے گا 200 کا الیویشن آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کو اوپر سے لے کے 218.536 تو یہ اپنے الیویشن ادھر سے لکھنا ہے اگر آپ کو پاس کسی ایکسل کے اندر لکھے ہوئے تو آپ ڈیریکٹ آکے ادھر اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ سارے الیویشن وغیرہ آپ کے ادھر آ جائے گے تو آپ نے جو ڈیزائن الیویشن ہوئے گے وہ آپ نے ادھر اس طریقے سے اس کے اندر لکھ دینا ہے اور انڈ تک جو ہے نا جتنے بھی آپ کی آئی ڈیز آ رہی ہیں سب کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے انسل کے اوپر انسل فیلڈ بک کے ساتھ سے کام ہوا وہ ہوتا ہے جس طرح کہ آپ ورکنگ اپنی دیکھتے ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کے سارے انسل ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ والے پورشن یہ ہے آپ کی ڈیسٹنس اے الیویشن اور یہ والا دیسٹنس آپ نے ادھر مینویل فیلڈ بک کے ساتھ سے جو بھی آپ کا پاس پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے دیکھ کے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے جس طرح آپ بھی دیکھ رہے گے یہ زیلو ہے اس کے پاس میرے پاس ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے نیکس جو سکشن ہے ہنڈرڈ والا تو یہ ہنڈرڈ والا سکشن ہے میرے پاس تو یہ آپ نے جو جو سے بھی لیول اس کے اندر لکھے ہیں جتنے دیسٹنس کو جو چیز لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کے ساتھ سے اس کے اندر ادھر اپنے الیویشنز وغیرہ انپوٹ کرتے ہیں میری طرح بھی آپ کو پاس سہارا سپوز ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ادھر ہم اپس یہ زیرو پلس ہینڈڈ والی آڈی ہے اور زیرو پلس آہ زیرو والی آڈی کو ادھر سے موپن کرتا ہوں اپنی یہ زیرو پلس زیرو زیرو والی آڈی ہے آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے ایکسل کے اوپر لے آنا ہے ادھر سے تھوڑا سو چھوٹا کر لے تو ادھر میں تھا کہ آپ کو ادھر نظر ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا ڈسٹنس لکھنا ہے سب سے پہلے اس دونوں چیزوں کو میں ادھر سے چھوٹا کر کے اس کے براپر لکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ کا پاس تو فیلڈ بوک ہوئے گی تو ادھر سے آپ اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں تو میں ادھر سے تھوڑا سی اس کے سیٹنگز وغیرہ ادھر کر کے اور تاکہ آپ کو سمجھا ادھر لکھنا ہے اور یہ آپ نے ادھر لکھنا ہے باقی چیزوں کو آپ کو چھڑنے کی ادھر ضرورت نہیں ہے تو سپوز ادھر یہ میں اس پورشن کو ادھر سے خبرم کرتا ہوں ایک فارمیٹ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا نیچے آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے لیٹھ سائیڈ سے شروع کرنا ہے جو ہم واپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رائٹ اور لیٹھ سائیڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ سے یہ ہم آپ پر رائٹ سائیڈ ہے اور یہ لیٹھ سائیڈ ہے لیٹھ سائیڈ کو جو ٹوٹ elevation 21.9 ہے تو آپ نے ادھر 21.9 ادھر آپ نے لکھ دینا ہے ساتھ اس کا elevation آپ نے لکھ دینا ہے 217.775 217.775 اس کے بعد next elevation ہم آپ پاس 20.40 کا minus 20.40 اگر آپ left side سے شروع کر رہے ہیں تو minus کا sign آپ نے لازمی لگانا ہے 217.565 اس کا elevation ہے یہ والا اس کے بعد آ گیا ہے 15.90 minus 15.90 آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اور ادھر آپ کو پاس elevation اس کا 217.4445 یہ اپنے elevation ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد next elevation آپ کو پاس 14.60 minus 14.60 اور اس کا جو elevation ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے 217.464 تو یہ آپ نے ساری انٹریز اسی طرح کرنی ہے جس طریقے سے میں ادھر کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو یہ format اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے ہیں تو اس چیز کے اوپر آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو 217.465 اس کا elevation آ رہا ہے اس کا تو اس کو آپ نے اسی طریقے سکر کر دینا ہے next ہمارے پاس 11.60 minus 11.60 اور اس کا جو elevation آ رہا ہے ہمارے پاس وہ آپ نے ادھر لکھ دینا 217.495 217.495 اس کے بعد آپ نے نیکسٹ الیویشن کو پر آ جانا ہے مینس 8.606 minus 8.606 اور اس کا elevation ہے 217.61 217.61 اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا elevation ہے 7.7 minus 7.7 اور اس کا elevation آ رہا ہے ہمارے پاس 217.217.20 next elevation distance میں مپس میں ہوئی ہے مینس یہ کرسل سے اوپر اور ڈاؤن پڑے جاتے ہیں elevation روڈ آ جائے اور کرسل ٹاپ ہے تو یہ آپ نے elevation جو لکھے گئے ہوں گے وہ آپ نے elevation اسی طریقے سے دیں اس کا elevation ہے 217.615 اس کا بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس 3.05 minus 3.05 اور اس کا elevation ہے ہمارے پاس 217.67 217.67 اس کا بعد نیکسٹ آ رہا ہے آپ نے نیکسٹ elevation ہے ہمارے پاس ڈاؤن پڑے پوائنٹ ساملتا ہے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے minus 0.7 ادھر لگا دینا آپ نے اور اس کا elevation ہے وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے 217.753 217.753 تو اسی طریقے سے اوپر یہ آپ نے اس کا سارا کرتا جانا ہے جو جو سے بھی سیکشن آ رہے ہیں 0.7 دوبارہ ہے اس کا distance minus 0.7 یہ اوپر والا بھی 0.7 نہیں ہے 7 اور اس کا elevation جو ہے 217.98 217.98 اور اس کے بعد دوبارہ elevation ہے اس کا 0.3 minus 0.3 217.98 217.98 اس کے بعد دوبارہ اس کا distance ہے 0.3 کا minus 0.3 اس کا distance آپ نے لگ دینا ہے 217.754 اس کے بعد آپ اپنے 0 کو پر آ جانا ہے یہ 0 آپ کے سینٹر لینڈ کو جو ہوئے گا 0 کو پر آ جانا ہے اور اس کا elevation ہے 217.73 تو یہ آپ نے اس format کو اسی طرح بنا دینا ہے اس کو پر سے دیکھ کے نیچے رائٹ سیڈ پہ آپ نے جانا ہے تو ادھر بھی آپ کا distance suppose ہے 5 آتا ہے اور اس کا elevation ہے 217.65 آپ نے وہ لگ دینا ہے next elevation آپ کا 10 کے اوپر ہے تو آپ نے جیسے 217.78 جو بھی distance آپ کو پاس آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے آپ نے جسٹ یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ نے اس format کے اوپر اس کو بنانا ہے جیسے input کرنا ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی class section بناتے ہیں تو اس کو آپ excel کے اندر input کرتے ہیں اس کے اندر سے اس کا distance وغیرہ بناتے ہیں تو یہ جو بھی چیز ہوئے گی آپ نے field book کے ساتھ سے جو بھی elevation آ رہے ہوں گے وہ elevation آپ نے اس کے اندر اسی طریقے سے اسی format پر آپ نے لکھنا ہے جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے میں نے یہ سارے بنائے ہوئے ہیں یہ آپ کے example سارے format وغیرہ ہے ہر ڈی کے اوپر جو جو سی ڈی جتنی آپ کی ڈی آپ نے پر ڈی کا نام change کرنا ہے وہ نیچے اس کو لگاتے جانے تو اسی طریقے سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آسکے تو یہ آپ نے یہ آپ نے سارا ڈیٹا اسی طریقے سے ان دو columns کے اندر آپ نے just input کرنا ہے نسل کا نسل کے اندر اور f rl کا f rl کے اندر تو یہ ہماری ادھر سے input ساری complete ہو جائے کی اس portion کے ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ کے ساری calculation ہوئی ہوئی ہے آپ اس کو check کرنا چاہتے ہیں کر دیں میری top point کے اوپر بھی الہلا ویڈیوز upload ہیں اور area کے اوپر بھی excel کے اندر calculate کیسے کرتے ہیں ساری ویڈیوز upload ہیں ان کے اوپر بھی آپ کام ادھر اس کو check کر سکتے ہیں ادھر یہ formula بھی اس کے سارے ادھر لگے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں بھر نمبر کے اوپر یہ sheet ہے یہ sheet ہے میری calculation کے sheet جو AutoCAD کے ادھر آپ planٹ کرنا اس کو سارا format بنا ہوا ہے آپ اس کو check کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو چھیڑنے کی ضرور نہیں ہے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر لیجی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجی تو یہ میں نے open رکھا ہوئی ہے آپ کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں میرا یہ motto نہیں ہوتا کہ میں ہاتھ اس کو blocker کر رکھوں میں ہاتھ اس کو open رکھتا ہوتا کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو اب ہم آجاتے اپنے cross section کے پروگرام کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا UCS ہے UCS کمینڈر پر آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ multiple cross section ہیں کہ ایک ہی AutoCAD کے sheet کے اوپر مختلف cross section بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم UCS کی command کو use کرتے ہیں جس سے پہلے کی بھی میری ویڈیوز اس کو propload ہیں cross section کے متعلق UCS کی command کے اوپر اگر آپ نے ایک ہی sheet کو سارے cross section بنانے تو اس کے لیے آپ نے یہ ادھر سے UCS کو use کرنا ہے اگر آپ نے نہیں بنانے سنگل sheet کو بنانے تو آپ نے اس کو زیرو زیرو کر دینا ہے یہ زیرو دونوں آپ زیرو کریں گے اس کے پر ادھر cross section کو پر آ جاتے ہیں ادھر آپ یہ دیکھیں گے جو ان سے بھی ہماری نمبر جا رہا ہے ادھر آپ نے نمبر ون کر دینا ہے جو بھی پہلا cross section آپ کا آیا گا یہ ادھر اس کی آڈی آجائے گی اس کے بعد cross section کا interval ہے cross section کا interval کتنا دینا ہے جتنا آپ کا اینٹرسل آپ کے بنے میں ہے زیرو کے اوپر اسی دکھیں آپ دیکھ رہے ہیں 50 ہے تیسے نمبر پہ 150 100 ہے یہ 50 50 میٹر کو بننے میں تو آپ نے دیسے 50 میٹر اس کا distance لگ دینا ہے 20 میٹر کو بننے میں آپ نے 20 میٹر لگ دینا ہے 10 میٹر کو بنانے آپ نے 10 میٹر کا لگ دینا ہے ہمارے پاس سیدھا data جو ہم نے input کیا ہے وہ 20 میٹر کو پر کیا ہے تو آپ نے دیسے اس کو 50 میٹر کو پر کیا ہے 50 میٹر آپ نے دیسے input کر دینا ہے یہ interval آ رہا ہے کہ آپ کا اس کے بعد آپ کے پاس zero rd آ رہی ہے در صد آپ نے سب سے پہلے ادھر آپ نے zero کرنا ہے تو یہ آپ کو پاس zero rd ادھر آ جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے کہ next rd ہے اور یہ previous rd ادھر ہم نے ucs کو ضرور کر دیا یہ بتاتا چلو کہ آپ نے input کرنے کے بعد ادھر سے یہ ان کسی بھی چیز کو آپ نے disturb نہیں کرنا یہ جو چیزیں آپ کو پر نظر آ رہی ہیں یہ جتنا بھی آپ کے پاس یہ در calculation ہوئی بھی یہ ساری آپ نے یہ سیڈوں کے اوپر یہ آپ نے کسی چیز کو بھی ادھر سے disturb نہیں کرنا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے disturb نہیں کرنا تو اس کے اندرز جس آپ نے آپ ہم نے data جب input کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے next rd یا previous rd جو بھی کریں گے تو یہ آپ کے rd ادھر سے automatically chain ہوتی جائے جو سیکشن آپ بنانا چاہتے ہیں وہ در سے آپ اس کے number لکھیں گے سپوز سیکشن آپ بنا ہو ہے آپ working کرتے گئے ہیں تو یہ 50 تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے back پہ آنا ہے تو آپ پہ در سے previous کریں گے تو یہ back پہ آ جائے گا اور در سے آپ zero کر دیں گے تو وہ پہلی rd کے اوپر اس section آ جائے گا تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں section کو chain کروں گا تو یہ جو cross section کا view ہے ادھر سے یہ آپ کا پڑھتا جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں کہ next rd zero fifty والی یہ view آ گیا ہے جس سے اس کے بعد یہ سارا سارا views اس کا automatically ادھر سے chain ہوتا جائے گا جو اس section ادھر بنے گا وہی section آپ کا autocide کے اوپر بھی اسی طریقے سے بنے گا previous کرتا جائیں گے تو previous آتا جائے گا تو اس کے اندر اگر آپ autocide کے اندر cross section اپنا نہیں بنانا چاہتے ہیں اور quantity آپ complete کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی quantity کو ہم کیسے calculate کریں تو quantity کے لیے یہ نیچے آپ نے آنا یہ zero والی rd ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ zero والی rd کو پر cross section rd ہے اور یہ اس کا area آ رہا ہے یہ cross section کو جو area آ رہا ہے یہ اس کے اندر آ رہا ہے آپ نے 337 ہے آپ نے zero والی rd کو پر ادھر یہ format بنے ہوئے سارے یہ automatically format ہوئے گا ادھر آپ نے یہی 337.42 آپ نے یہ input کرتے ہیں جو یہ level ہے جو یہ اس area ہے اسی طرح آپ next آتے ہیں next rd کرتے ہیں next rdErf 50 والی ہے 50 والی کے area آگیا ہے. Trees two point five zero. یا آپ نے ادھر لکھتے ہیں next آپ نے کہنا یہ اس صورت میں اگر آپ نے صرف eh cross section کی quantity نکالنی ہے. XL کے لیے. تو next کرتے جائیں گے next آگیا 344.36. اسی طرح آپ next کرتے ہیں. इस سے rd next rd آگئے. 150 value 150 کے اندر آپ کو پاس area آ رہا ہے four three six point five two. یہ اپنے ادھر input کرتا جائے ہیں ادھر آپ کا value automatically calculate ہوتا جائے گا اس portion کے اندر یہ صورت میں ہے اگر آپ quantities calculate کرنا چاہتے ہیں exact cross sections کے اوپر. اس کو پر next آپ کر دیں گے تو آپ کو پاس next cross section کے جو quantity آئی گی وہ آئی گے 379.71. یہ آپ جو جو سے بھی area آپ کا آتا جائے گا آپ اس کو area کو ادھر لکھ سکتے ہیں cross section کو پر بھی یہ آپ کو area ادھر نظر آ رہا ہوگا ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس RDA suppose ہے ادھر سے ہم RDA دیکھتے ہیں کہ zero والی جو RDA جو ہم نے cross section بنائے تھے اس کو پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ zero والی RDA کے اوپر ہمارے پاس اس کا کیا area آ رہا ہے ادھر سے ہم آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس zero فکٹو والی RDA three sixty two point zero four nine. So three sixty two point zero four nine یا four five. پور یعنی راؤنڈ figure میں لکھا ہوا تو یہ پورا کا area آپ کو پاس ادھر آ رہا ہے اس ہینڈڈ والی RDA کو آپ دیکھ لیتے ہیں اس اوپر area three forty four point three six three three forty four point three six three تو یہ automatically جو area آپ کے ادھر آئے گا وہی area آپ کا AutoCAD کو بھی لکھاؤ گا اور وہی آپ کا cross section کا area بنائے گا تو بہت آسان پرگرام ہے تھوڑا سا بس آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو یہ آپ کے easy local questions وغیرہ ساری کر دے گا تو ابھی ہم آ جاتے ہیں AutoCAD کے اوپر ہم کیسے اس کو ڈراغ کرے گا ہم zero والے cross section اوپر آ گئے ہیں اور یہ zero zero والا سیکشن ہے آپ پریوس پہ جائیں گے تو منس 50 ہے یہ blank ہو جائے گا ادھر ہم آپ پر data کا نہیں ہے next rd zero 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 qcs ہم نے zero zero رکھا ہوگا فیلال اگر ہم single cross section بنانا چاہتے ہیں میں ادھر سے open کرتا ہوں new window AutoCAD کے open کرتا ہوں اور جس میں نے ادھر سے اس کو paste کر دے گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ paste چاہ رہا ہے paste کریں گے تو آپ کے سامنے یہ cross section آپ کا ادھر بننا شروع ہو جائے گا complete cross section آپ کا ابراہ ہوئے گا تھوڑا سا آپ کا یہ ٹیم لگا گا فارمیٹ آپ کے سامنے بنتا جائے گا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ cross section rd zero 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 جو f rl آپ کے ہوں گے وہ لگ جائیں گے سلوپ آ جائے گی سیڈ سلوپ آ جائے گی وہ نیچے جو ڈرسل جا رہے ہیں اس کے elevations وغیرہ آہ سارے نیچے آپ کو پاس ادھر آ جائیں گے اور یہ سب جو bottom جو elevation آ رہے ہوں گے وہ سارا ادھر لگ جائے گا اور یہ design structure آپ کا لادہ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس جو اس کی quantity بنے گی وہ نیچے ساری بن جائے گی اور یہ سارا کام layers میں ہوئے گا آپ کو یہ layers کو on off کر سکتے ہیں کسی بھی طرح یعنی grid کو میں گذر سے آف کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں گے یہ ساری lens ہماری در سے آف ہو جائیں گی grid کی ساری lens ادھر ہمارے پاس آف ہو گئی تو اسی طریقے سے آپ اس کا area بھی cross check کر سکتے ہیں میں اس کو copy کرتا ہوں تھوڑا سا set اس کو رکھ کے تاکہ آپ اس کے چھتے کے سامنے آ جائے تو یہ area آپ آپ پاس اس کا آمنا نکالنا ہے تو بی او بانڈری کی command لیتا ہوں اور pick boundary کر کے اس کی boundary بنا دیتا ہوں اور دوسے اے اے اور انٹر object یہ نیچے command bar میں آپ کو پاس area آ جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ three three seven point five nine five six area تو یہ ادھر میں اس کو paste کرتا ہوں در آپ کے سامنے تو یہ میں پاس area وہی جو ادھر لکھا ہوا ہے وہی area ادھر میں پاس same to same آ رہا ہے تو یہ area بھی آپ cross check کر سکتے ہیں elevations وغیرہ بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں elevation کے لیے ڈی کی command لیتا ہوں اور کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے sixteen point three four zero distance ہے اور elevation ہے seven one four point one zero five تو یہ آپ کا پورا ایکس scale کوپر بنے گا one in one scale کوپر لیئرز وغیرہ آن کر کے آف کر کے آپ اپنا سارے کام اس کوپر کر سکتے ہیں انہی three key کے ساتھ اسی طرح یہ single cross section تھا اس کے بعد next پہ آپ آ جاتے ہیں دوبارہ next rd آپ نے just ادھر سے پریس کرنی ہے اور ادھر سے آپ نے new cross section کوپر ادھر آ رہا ہے new کوپر آتے ہیں اور ادھر cross section کوپر آ کے آپ نے ادھر paste کرنا تو یہ آپ کا single cross section اس سے draw ہوتا جائے گا جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ضرور 52 cross section آگیا ہمارے پاس تو اگر آپ جو بھی single cross section بنانا چاہتے ہیں one sheet کی اوپر تو آپ one sheet کوپر اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ایک ہی section کے اندر اس کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کیسے بنائیں گے اس کوپر ہم آگے آ جاتے ہیں آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ UCS سے zero zero اگر آپ نے single بنانا زرور رکھنا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے cross section اوپر آپ یہ down ہوتے جائیں تو آپ نے در سے یہ zero کو پہلے رکھنا ہے اس کی value اور ایم کوپر آ جانا ہے ایم کوپر میں در سے 300 کر لیتا ہوں 300 کرنے کے بعد میں در سے next rd کو پریس کرتا ہوں اور اسی cross section کوپر جو ہم نے single بنانا ہے تھا ادھر just چاہتا ہوں اور پہ پیسٹ کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ cross section ہمارا ادھر اوپر draw ہونا شروع ہو گئی یہ ضرور بنا تھا ہمارا اور یہ three کے اوپر بنے گا اور پورا cross section ہمارا اسی طریقے سے یہ draw ہو جائے گئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ second cross section آگیا تھاڑک اوپر اگر آپ نے آنا ہے تو آپ اس کو six hundred کر دیں اور next rd کر دیں اور next rd کرنے کے بعد ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے پیسٹ کریں گا تو یہ اتنی distance کو پر یہ آپ کا cross section draw ہوتا جائے گا جو distance آپ دے رہے ہیں میں three hundred دے رہا ہوں فیصلہ زیادہ آ رہا ہے two hundred کو پر بھی اس کو draw کر سکتا ہے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنتے جا رہے ہیں سارے cross section یہ بن گیا ہمارا اب یہ six hundred تھا یہ اس کے بعد اب یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ادھر left اور right پہ کرنا ہے تو جو left پہ کریں گے تو اس کے لئے ucs کو جو ہم نے zero کیا ہوا ہے اس کو ہم minus کر دیں گے ہم اس کو minus کر دیتے ہیں two hundred اور ادھر سے بھی ہم اس کو minus کر دیتے ہیں zero کو پر zero کر دیا ہم نے نیکس آر ڈی کو ہم نے پلس کرتے ہیں ادھر سے اور اس کو ہم ادھر paste کرتے ہیں تو یہ cross section آپ کا ادھر left side کو اپر draw ہونا شروع ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو distance تھا ہمارا وہ three hundred کھاتا تو زیادہ آ رہا ہے جو ابھی ہم نے اس کا distance two hundred کو پر رکھا ہے تو اس کا distance ادھر سے درمیان میں آپ اس میں کم ہو گیا اس کا distance. اس کا distance کو بھی آپ set کر سکتے ہیں اور سارا جو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بھی two hundred تھا اسی طرح ہمیں آ جاتے ہیں کہ ادھر سے ہم اس کو کرتے ہیں minus four hundred کے اوپر. four hundred کو کرنے کے بعد نیکس آر ڈی کر دیں گے اور اس سے آپ نے آ کے اس کو plot کرنا ہے جب آپ اس کو plot کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ cross section پہلے والے cross section سے ادھر left side کے اوپر ادھر draw ہونا شروع ہو گیا اسی طرح اسی side کے اوپر. بالکل same to same اسی location کے اوپر ادھر side کے اوپر آنا شروع ہو گیا. اس کی setting آپ خود کر سکتے ہیں جتنا بھی بنانا چاہتے ہیں جس طرح بھی بنانا چاہتے ہیں. یہ minus four hundred تھا. تو ابھی ہم اس کو کر دیتے ہیں two hundred پلس کے اوپر لے جاتے ہیں اور zero کے اوپر. تو نیکس آر ڈی ہے آپ ادھر سے آ جائیں اور ادھر سے آپ نے پیسٹ کرنا تو ابھی آپ کا right side کے اوپر ادھر cross section ریڈرہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ سیٹنگز ہو گیا رہا. آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. بہت اچھے طریقے کے ساتھ complete قرآن میں میں امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. تو یہ two hundred تھا. ادھر میں آکے اوپر two hundred دوبارہ کر دیتا ہوں. تو نیکسٹ کرتا ہوں. تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ cross section یہ ہمارا three hundred کے distance تھا. two hundred کے distance کو پر یہ تھوڑا سا ہمارا cross section اس سے نیچے آئے گا. اسے next ڈی اور ادھر سے just آکے میں نے اس کو paste کرنا. تو یہ آپ دیکھنے کی cross section ہمارا تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے. اوپر والا یہ ان کا اپس کے distance three hundred تھا. اس کا distance اسے two hundred ہے. تو آپ جو بھی distance جیدھے ہیں distance اوپر آپ اس کو cross section کو بنانا چاہتے ہیں. وہ cross section آپ کے اسی طریقے سے بنتے جائیں گے. یہ two hundred تھا تو ادھر سے میں اس کو منس two hundred کے اوپر draw کرتا ہوں. انٹر کر دیا. next ڈی اور ادھر آپ نے cross section کو اوپر آئے گا. تو یہ cross section ابھی آپ کا اس جگہ کے اوپر آئے گا. منس اور پلس کا آپ کو ادھر UCS کے اندر concept سمجھ آ گیا ہوگا. کہ آپ cross sections کو کیسے بنا سکتے ہیں. ان کو کیسے draw کر سکتے ہیں. ایک ہی sheet کو پر مصرف cross section آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے منس two hundred تھا تو اب اس سے ہم اس کو کر دیتے ہیں منس four hundred اور two hundred کو پر ہی وہ draw ہوئے. تو اس سے next اور یہ کریں گا. تو یہ cross section ادھر ہمارے پاس ادھر آگے آئے گا. یہ پورا ایک complete program ہے گا. آپ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے تو اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری قسم کی informative ویڈیوز وغیرہ سارے فاردولاز وغیرہ آپ کے پاس آجے. اس کا link میں description کے اندر میں رہا دوں گا. آپ خود سے دیکھ کے اس کے کام کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. آپ کو بہت useful ویڈیو ہے. آپ اپنے long term کے جو کام ہے جس میں آپ کا section same to same جا رہا ہوتا ہے. اس کے ساپ سے آپ یہ سارا long term کے جو project ہیں اس کے اندر آپ کے section same to same جا رہے ہوتے ہیں تو سارا program آپ نے اس کے اندر کر دینا ہے. آپ کا just ادھر سے data کے input کے اندر تھوڑا سا آپ کا time لگے گا. باقی آپ کو اس کے اندر کوئی زیادہ extra working کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ کو مل کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اس کے ساری فارمیٹنگ import اور سارا سبجیکٹ جو اس کے بنے ہوئے ہیں سارے samples وغیرہ سارا سمجھ آ گئے ہوں گے. اس میں area وغیرہ آپ کیسے کر سکتے. فل area کے لیے آپ یہ لکھیں گے cut area آپ کا رہا تو cut area آپ اس column کے اندر اس کا لکھیں گے تو یہ دونوں cut اور fill area جتنے بھی cross section کا آپ ادھر area لکھیں گے سارا وہ سارا ادھر count ہو کے ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی. اس کے علاوہ ہم اپنے سرویس سروی کی ساری فراہم کرتے ہیں جس کے اندر کہ ہم آپ پاس سارا topography کر رہا ہے. ٹاؤن planning, road cross section, land survey وغیرہ. جتنے field کے مطالق کام ہیں سارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو آپ ہم سے field work کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. office work کے لیے ہم پوری دنیا میں آپ کو ساتھ کسی بھی جگہ میں موجود ہوں تو یہ اوپن میرا ورڈس اپ نمبر لکھاوائیے. آپ مجھ سے ورڈس اپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی کام وغیرہ آپ کروالا چاہتے ہیں. cross section ہے, quantities ہے, town planning ہے. جو بھی چیزیں ہیں تو وہ کام ہم آپ کو اچھے طریقے سے کر کے provide کر سکتے ہیں. تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے اور اپنے دوستوں اور باقی ایب آپ کو بھی آپ نے invite ضرور کرنا ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو آپ دیکھیں اور اپنے کام کو آپ آسان کیجئے. اجازت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.